بسم اللہ الرحمن الرحیم معذر ناظرین حقام تجوید کے بارے میں پانچوں ڈیکٹر پیش خدمت ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق دیں آمین مخرج نمبر نو عروف تارفیہ لام نون راہ میں سے لام کا مخرج ہے اس مخرج کی تصویری جلگ دیکھیں یہاں یہ زبان کا ادنا حفہ ہے جو دواحق کی داڑ کے ساتھ جو عصہ لگتا ہے زبان کا اور طرف لسان یہ زبان کا گول کنارہ جو طرف لسان ہے تو ادنا حفہ ما طرف لسان یہ پورا عصہ جب اوپر کے دواحق یعنی داڑوں دواحق کی داڑوں اور دانتوں یعنی انجاب ربائی اور سنایا علیہ کے مسوروں سے لگے یہ جو بلیک لائن میں سشو کیا ہوا ہے اس کے ساتھ جب یہ اس حال کر لگے تو لام نکلتا ہے اس تصویر میں اس چیز کو ایک اور انگل سے دیکھا جا سکتا ہے اب لام کو ساکن کر کے اس سے پہلے زبرولہ حمزہ لگا کر ادا کریں اور اسے اپنے شئی مقریس نکالنے کی پریکٹس کریں جیسے ال ال اب لام کی ادائیگی دیکھیں مقریس نمبر اترس عروف تعرفیہ لام نون را میں سے نون کا مقریس ہے اس مقریس کی پسویر جلک دیکھیں یہاں یہ طرف لسان یہ زبان کا جو سامنے کا گول کناہ ہے یہ طرف لسان جب اوپر کے دانتوں یعنی انجاب ربائی سنایا اور دیا کے دو دان ان کے مسوروں سے لگے یہ جو کالی لائن کا ایریا شو ہو رہا ہے اس کے ساتھ جا کر لگے تو نون ادا ہوتا ہے اس تصویر میں اس کو ایک اور انگل سے جا کر جا سکتا ہے اب نون کو ساکن کر کے اس سے پہلے زبرولہ حمزہ لگا کر ادا کریں اور اسے اپنے صحیح مخرج سے نکالنے کی پریکٹس کریں جیسے ان ان اگنون کی ادایگی دیکھیں ان ان تو مخرج نمبر گیارہ حروف سورفیہ لام نون را میں سے را کا مخرج ہے اس مخرج کی تصویریں انجلک دیکھیں جہاں اب را کو ساکن کر کے اس سے پہلے زبرولہ حمزہ لگا کر ادا کریں اسے اپنے صحیح مخرج سے نکالنے کی پریکٹس کریں اور اور اب را بعض آلتوں میں موٹا پڑا جاتا ہے اور بعض آلتوں میں بھاریک جب را موٹا پڑا جائے تو زبان کا پچھلا اسٹا جائے یہ اوپر کو موٹ جاتا ہے تو اب را کی ادایگی دیکھیں مخرج نمبر بارہ حروف نتعیہ توا دا تا کا یہ مخرج ہے اس مخرج کی تصویری جلک دیکھیں یہاں دیکھیں یہ زبان کی نوک سنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ یہ سنایا علیہ اوپر کے دو دانزے ہیں سامنے کے یہ سنایا علیہ ہے اس کی جڑ کے ساتھ زبان کی نوک لگ رہی ہے اور یہ زبان کی نوک سنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ لگنے سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں توا دیر تا اب توا جو ہے یہ حروف مستالیہ میں سے موٹا عرف ہے جب اس کو ادا کریں گے تو زبان کا یہ پیشلہ اکھ جائے گا اور یہ ادا ہوگا جبکہ دال اور تیع یہ باری گروف ہیں ان کے ادا کرنے میں زبان میں کوئی تغیر نہیں آتا اب ان عروض کو ساکن کر کے ان سے پہلے زبر والحمدل لگا کر ادا کریں اور انہیں اپنے اپنے مقری سے پریکٹس کے ذریعے صحیح ادا کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو آپ کو اجز اجز اچ اچ اب ان عروض کی ادائیگی دیکھیں ادا کریں ادا کریں ادا کریں ادا کریں آپ کو اد 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 ات 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 تو ناظرین اس لیکٹر میں عروف تعرفیہ اور عروف نتعیہ کی تفاصیل تصاویر کی مدد سے میں نے آپ کے سامنے دیان کی ہیں آئندہ لیکٹر میں انشاءاللہ مزید کچھ مقاری سے نکلنے والے حروف کی تفصیلات تصاویر کی روشنی میں دان کروں گا آخر میں گزارش سبکرائب کریں اور ویڈیو کو آپ کے سامن کا ڈیسٹ کو شیئر کریں اللہ آپ کا ہم یناصر ہو وآخر دعوانا علی الحمدلہ رب العالمین